بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طائر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم میت کلس سیون میں لیکچر نمبر سکسٹین سٹیڈی کرنے چاہ رہے ہیں اور ہمارا یونٹو میں جو گلے ٹاپک ہے وہ ہے آرڈرنگ ریشنل نمبر تو ابھی تک اگر آپ نے اپنی بکس اوپن نہیں کی تو اپنی بک کا پیج نمبر جو سٹوئنٹی ایٹ اوپن کر لیں تاکہ ہم اس کو مزید آگے کانٹینیو کر سکے تو یہ لیکچر جو شونر نمبر ٹو کا سیکنڈ لیکچر ہے فرز لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں اور ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتے ہیں مبارا ریپیٹ کرتے چلو گئے ریشنل نمبر سے ہوتے ہیں جن کو اے بٹا بی کی فام میں لکھا جا سکے اور بی جو ہے وہ اکول ناٹ اکول ٹو زیرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ریشنل نمبر کیسے ہوتے ہیں اس میں ریل نمبر بھی ہوتے ہیں ہول نمبر بھی ہوتے ہیں فریکشن بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ڈیسیمل نمبر بھی شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جوگلر ٹاپک آرڈرنگ ریشنل نمبر ریشنل نمبر کو کیسے ہم آرڈر میں لکھیں گے ترطیب میں کیسے ہم لکھیں گے تو اس کے لئے ایک اگزمپل ہے نیچی ٹیبل ایک دیو ہے تو یہاں پر نیم لکھے ہیں دو بچوں کے یہاں پر مارس اپٹینٹ اور یہاں پر ٹوٹل مارس تو اللی نے بارہ نمبروں میں سے سات نمبر حاصل کی اور آمنہ نے اٹھارہ نمبروں میں سے آٹھ نمبر حاصل کی تو نیچی کوئسٹن پوچھا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ اللی نے زیادہ سکور کیا یا آمنہ نے زیادہ سکور کیا تو ویسے تو یہاں پر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ سات چھوٹا ہے یہ آٹھ بڑا ہے تو بندہ کہہ دے کہ آمنہ نے زیادہ سکور کیا لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں ٹوٹل نمبر کی جانے تو اس نے جو اللہی نے بارہ نمبروں میں سے ساتھ لی ہیں اور آمنہ نے اٹھارہ نمبروں میں سے آٹھ لی ہیں تو ابھی ہمیں کلیر ہے ہی نہیں کہ زیادہ نمبر زیادہ اچھے نمبر مطلب کہ اس کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس طریقے سے ہم حال کریں گے کس طریقے سے پتہ چلائیں گے وہ ابھی ہم دیکھیں گے ادھر تو اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کہ ہیں یہاں پر جو سٹیپس لکھے ہیں کہ ہم نے جو دونوں نمبر کا lcm لینا ہے find lcm of positive denominators جو denominator دو قسم کے جو فریکشن میں دو ہنسے ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتے اور ایک نیچے ہوتے ہیں جو اوپر والا انسہ ہوتے ہیں اس کو nominator کہتے ہیں اس کو denominator کہتے ہیں تو یہاں پر کہا ہوئے سٹیپس میں کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ positive denominator find کرنا ہے lcm اس کا find کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ write an equivalent fraction for each traceable numbers compare the denominator تو lcm کے ساتھ ہم نے دونوں طور سے وہ اوپر اور نیچے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہم مصید اس کے اندر چلے جائیں گے تو جس طرح یہاں پر دیکھیں گے یہ 7x12 تھا اور یہ 8x12 تھا 8x18 تھا یہ دیکھیں 7x12 اور 8x18 تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کہہ کریں گے اس کو اوپر اور نیچے 3 سے multiply کر دیں گے 3 سے کیوں multiply کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ نیچے والا نمبر سیم آجائے یہ ادھر بھی 36 آجائے اور ادھر بھی 36 آجائے تو نیچے والا نمبر کون سے ہیں 18 اور 12 تھا تو ان دونوں کو کیا ہم نے لے لیا lcm لے لیا lcm کیا تھا 36 نکلا تھا lcm 36 نکلا تھا تو نیچے 36 کیسے بنے گا جب ہم نیچے جو ہے وہ 3 سے اس کو multiply کریں گے 12 into 3 is equal to 36 اور جب ہم نیچے multiply کریں گے 3 کے ساتھ تو ہمیں اوپر بھی multiply کرنا پڑے گا 3 کے ساتھ ہی اسے دور یہاں پر 36 نیچے کیسے بنائیں گے کہ یہاں پر 18 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے اور یہ math کا rule ہے کہ اگر ہم نیچے کسی چیز کے ساتھ multiply کریں گے تو اس جو رقم ہے اس کو برابر کرنے کے لئے اوپر بھی اسی نمبر سے پھر multiply کرنا پڑے گا تب جو ہے وہ numbers equal ہو جائیں گے تو اس کو جو آپ جیسے ہم نے multiply کریں گے تو ان کو جب نیچے اب 36 36 ہے تو اب ان کو ہم نے compare کیا 36 کی اوپر 21 ہے اور اس کی اوپر 16 ہے تو ظاہری سی بات ہے اگر اوپر جو ہے وہ انسا اگر nominator بڑا ہوگا تو جو result تک لے کے جو answer آئے گا وہ بڑا ہوگا اور جب nominator چھوٹا ہوگا تو answer بھی چھوٹا نکلے گا تو ہم یہاں سے پتے چل گئے کہ 21 والے جو رقم ہے وہ بڑی ہے اور جو 16 والے رقم چھوٹی ہے 21 کیس سے آیا تھا 7 by 12 تو ہم لے گئے یہ 7 by 12 is greater than 16 by 36 کیس سے آیا تھا 8 by 18 سے آیا تھا تو ہم نے یہ لکھ دیا اور یہاں سے ہمیں پتے چل گیا کہ 7 by 12 کس کی جو وہ fraction تھی اللی کی تھی تو ہم نے کہا کہ اللی has performed better than آمنا کہ اللی کے نمبر آمنا سے بہتر ہے تو یہ دیکھے کہ جیسی ہم نے پہلے ٹیبل دیکھا تو ہمیں آمنا کی نمبر زیادہ لگ رہے تھے کہ اس کی آٹھ ہیں کیسے ہم نے اس کو آگے حل کیا آگے سالف کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللی کے نمبر جائے وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس چیز کو زیادہ رکھنا ہے کہ یہ ہم نے کیسے حل کیا کہ ہم نے لیا ہے اور لسیم نیچے والے نمبر اس کے لیے 12 اور 18 کا اور یہ نمبر لینے کے بعد جائے وہ ہم نے لسیم نیچے نیچے بنانا پڑا اور ان پر اس نمبر اسے پھر ملٹیپلائی کرنا پڑا تو یہ اس طرح ہو گیا آگے ہم مزید ایک سیمپل سامنے دی ہوئے ہیں ایک سیمپل نمبر ٹو ہے آگے انہیں سکول 19 by 32 سٹوڈنٹس اب کلاس سیون اون ٹیبلیٹس کہ کلاس سیون جو ہے اس میں 19 by 32 بچوں کے پاس جو ٹیبلیٹس ہیں کہ 32 بچوں میں سے 19 کے پاس ٹیبلیٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے جبکہ کہ مطلب ہوتا ہے جبکہ 16 by 28 سٹوڈنٹ آف کلاس ایٹ ایف ٹیبلیٹس کہ کلاس ایٹ میں 28 بچے اس میں سے 16 بچوں کے پاس ٹیبلیٹس ہیں ویچ کلاس اس کریٹر فریکشن آف سٹوڈنٹس ویچ ٹیبلیٹس تو ہم نے بتانا ہے کہ زیادہ کس کلاس کے بچوں کے پاس ٹیبلیٹس کلاس سیون والے بچوں کے پاس زیادہ ہے یا کلاس ایٹ والے بچوں کے پاس زیادہ ٹیبلیٹس ہیں تو ویسے تو ہم دیکھیں کہ یہ 19 ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہے اور یہ 16 چھوٹا ہے تو ویسے تو ہم کہیں کہ کلاس سیون والوں کے پاس زیادہ ٹیبلیٹس ہیں لیکن ہم نے ٹوٹل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹیبلیٹس کس کلاس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ حل کرنے کے لئے تو سنسٹی یہاں پر لکھو ہے کہ ڈی نومینیٹرز یہاں پر بڑے بڑے ہیں یہ دیکھ کہ 32 اور 28 ہے تو اگر چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ہم پھر LCM لیتے اور وہ طریقہ استعمال کرتے لیکن ابھی یہ جو ہے یہ بڑے بڑے انسے ہیں 32 اور 28 ان کا LCM نکالیں گے اور مزید آگے حل کر بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس کیا ہے 0.5714 تو اب دیکھیں یہ 0.5 یہاں پر ہم نے ان دونوں کو کمپیر کرنے کہ ان میں بڑا کون سا ہے یہ دیکھیں 0.5 ادھر ہے اور 0.5 ادھر ہے یہاں دکھ دونوں نمبر سے برابر ہیں آگے اشاری کے بدوسرے انسے دیکھیں ادھر 9 ہے اور ادھر 7 ہے تو اس کا ہمیں پتہ چالے کہ یہی والا انسے ہمارے پاس بڑا آ چکے تو ہم لیکھیں کہ 0.5934 is greater than 0.5714 therefore 19 by 32 is greater than 16 by 28 تو ہمیں پتہ چال گئے کہ 19 by 32 یہ والی جو کلا 7 تھی اس کے پاس زیادہ ٹیبلیٹس موجود تھے تو ہم نے یہاں پر نیچے لگے سوئے greater fraction of students کلا 7 اور ٹیبلیٹس تو اس کے بعد جب مزید اس کے اگر اگر ایسیمپلز ہیں ایمان کو اس کے ایمانز ٹیسٹ آر 14 by 20 0.68 80% 5 by 10 تو ایمان جو اس نے ٹیسٹ دی ہیں یا کوئی ست دی ہیں تو مختلف سبجیکٹس میں اس کے اتنے اتنے نمبر ہیں ایک میں اتنے ایک میں اتنے اور ایک میں اتنے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو جوہو ڈیسیمل فارم میں تبدیل کریں گے ڈیسیمل فارم میں کیوں تبدیل کریں گے تاکہ ہم پتے چل جائے کون سا چھوٹے اور کون سا بڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا 14 by 20 تھا تو ہم نے جو اس کو تقسیم کیا تو یہ 0.7 ہے اس کو 0.6 یہ پہلی ڈیسیمل میں تو یہ ایسے ایسے ہی لکھ دیا 80% ہے تو % کا مطلب ہوتا ہے 1 by 100 تو 80 multiplied by 1 by 100 جیسی ہم نے یہ کیا تو ہمارے پاس آن سے 0.8 آیا اس کے بس 5 by 10 ہے تو یہ آنسر کیا 0.5 تو ابھی ہم نے دیکھنا کہ کون سا بڑھا ہے کون سا چھوٹا ہے تو 0.5 is less than 0.68 less than 0.7 less than 0.8 0.8 صاحب سے بڑھا پھر 0.7 اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یہ تو پھر ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ لگ دینا 0.5 کون سا تھا یہ 5 by 10 تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 0.68 اور less than 14 by 20 اور less than 80 پرسنٹ تو ہم نے ترتیب کے ساتھ لگ دیا تو ہمیں پتہ چال لگ ہے تو بیسکل آج کے جو ٹاپک تھا وہی جو یہ تا کہ ری آرینج ری آرینج ری آرینج کریں گے ٹھیک ہے تو کس طریقے سے آرینج کیا ہم نے اس طریقے سے آرینج کیا تو آگے ایک مزید ایک جیمپل ہے تو آرینج فالونگ نمبر 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 اس ڈیسیمل تو یہاں پر مختلف اگزیمپل 1.5 کو ہم ڈیسیمل پنوار کیا اس کو اس میں اس میں اس اور اس کو بھی اس میں دیسیمل کے اندر تبدیل کیا یہ اوپر رقم لکھی ہو ہے اس کو ڈیسیمل فام کہتے ہیں اور یہ نیچے والی چاہتی ہے اس کو سوری جو اوپر والی لکھ کہ ایک سائٹ پر مائنس وان ہے اور ایک سائٹ پر پلاس وان ہے تو اس میں سے کون سا بڑا ہوگا جو پلاس وان والا ہوگا وہ انس بڑا ہوگا کیونکہ مائنس میں چیز آجاتی ہے تو چیز جو زیرو سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے ایک اور ایک سائٹ پر مائنس کا ہنڈرڈ ہے اور ایک سائٹ پر پلاس کون ہے تو اس سائٹ پر دیکھیں مائنس کا ہنڈرڈ ہے تو جتنا مائنس بڑا ہوتا جائے گا تو نہیں وہ چھوٹی ہوتی جائے گی تو ہم کہیں ہنڈرڈ لیس تن پلاس وان ٹھیک ہے تو اسی حساب سے نمبر زیرو پوائنٹ ٹو ہم یہاں پر سائر کریں گے اس کے بعد جو بیسیکل جو زیرو سے لے کر جو وان تک رکھے اس کو ہم پانچ اسم تقسیم کریں گے تو یہ 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 پر زیرو پوائنٹ آئے گا بیسیکل زیرو پوائنٹ ٹو یہاں پر ہے زیرو پوائنٹ درمیان مطلب ہے اس ایک چھوٹ دینا اور پھر اس سائیڈ پوائنٹ وان اور خالی اور مائنس سیرو پوائنٹ ٹو تو ہم نمبر لائن پر اس کی ریپریزینٹ کر دی یہ مائنس ون پوائنٹ فائی ادھر آگیا اور وان پوائنٹ فائی وان پوائنٹ ٹو فائی یہاں پر مائنس 0.2 مائنس 0.10 0.2 اور 0.25 تو اس کو ہم جو فائی تھی مائنس 0.2 کے فائی کون سے تھی یہ دیکھیں مائنس وان بائ فائی اس کو آنسر جب ہم لکھیں گے تو اس فائی میں لکھیں گے تو نیچی جو لکھا ریشنل نمبر سکر کمپیر ڈی لائن پر چائر کرتے تو پھر ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کون سا چھوٹ ہے اور کون سا بڑھا ہے پھر ایک نمبر لائن کے اگزیمپل لیچی دیو ہے 0 درمیان میں لکھتے ہیں اس سائٹ پر positive نمبر اور 0 کے سائٹ پر negative نمبر سم لکھتے ہیں تو یہ دیکھو 1 by 5 2 by 5 3 by 5 4 by 5 1 اور 6 by 5 7 by 5 ٹھیک ہے اور یہاں سائٹ منس 1 by 5 منس 2 by 5 اس سر لگ دیئے تو پتہ چال لائے کہ منس 7 by 5 سب سے چھوٹ ہے پھر اس سے بڑھا پھر اس سے بڑھا اس طرح یہ اس کی ترتیب ہے تو اس کی پھر نمبر سید لکھو ہی نمبر سان نمبر لائن ویش لائس آن آئیت سائد آف کیون نمبر اس کریٹر دن دیت نمبر دس 3 by 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 7 9 9 9 ہے وہ ہم نیکس لیکسن میں آل کریں گے تو یہاں تک اگر آپ کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہے تو آپ جاؤں گے ڈریکٹلی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے وہ میں آپ کہوں گا کہ میری چینل ٹاپ آئی ڈیوارڈ کلاس میں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے لیکچس کے اپ ڈیٹ مل سکے ویڈیو کے اینڈ میں آپ سکوں گا یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ اس لیسن کو دیکھ لیں تو ویڈیو کے نیچے اپنا نام اور کلاس اور سیکشن کومنٹ کرتا کہ مجھ کو پتہ چال سکے گئے کہ کتنے بیچ رہنے چاہے وہ لیسن پریپیر کر لیا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ گوڈ بائے اور اللہ حافظ